ڈیر سٹوننٹس ہم دیکھ رہے ہیں سمارٹ گیس ان ایکسپیکٹیڈ پیپر فیزکس پارٹ ون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون اب پیارے بچوں میں نے تین پیپر بنائے ہیں بچوں کا بہت اسرار تھا سر گیس دے سر لانگ ایمپورٹنڈ کوسٹن بتائیں سر شارٹ بتائیں تو لہٰذا میں نے تین پیپر بنائے ہیں اور امید واسک ہے اللہ سے پوری امید ہے آپ کا بہت اچھا پیپر ان تین پیپروں میں ہوگا بلکہ پورا پیپر ہوگا انشاءاللہ آپ پورے دھیان سے پہلے ان کو کیجئے گا پھر باقی سوالات دیکھئے گا پیارے بچوں جیسا جانتے ہیں کہ پیپر کا ٹائم ہوتا ہے دو گھنٹے اور چالیس منٹ سکسٹی ایٹ مارکس ہوتے ہیں کوسٹنمبر ون اوبجیکٹیو کا ہوتا ہے اور کوسٹنمبر ٹو جو ہوتا ہے وہ ہم نے شارٹ آنسر لکھنے ہوتے ہیں کوسٹنمبر ٹو جو ہے یہ اب بارہ میں سے آٹھ سوال کرنے ہوں گے سولہ نمبر کا یہ حصہ ہے آپ کا آپ سوال سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے آپ کو نظر آ رہے ہیں چار سوال یہاں لکھے ہوئے ہیں اب باقی سوال اس پیج پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سوال کو خاص طور پر دیکھئے گا یہ کتاب میں سے سوال ہے اے کراس بی اس ایکل ٹو مائنس بی کراس اے اس کو نیٹ اینڈ کرین ڈائیگرام سے بنائیے گا اور ڈائیگرام فٹے سے بناتے ہیں بڑی سکون سے آرام سے کام کریں اور نمبر نہیں کھٹا کرتے اسی طریقے سے سارے سوال ہیں یہ دیکھیں کوسٹنمبر ٹو جو ہے وائی فوق ڈراپلٹ اپیرس ٹو بی سسپینڈڈ ایر اس میں فامولہ ہے اس کو لکھیں گے تو دو نمبر پورے ملیں گے ورنہ سوال کا نمبر ایک ملے گا آپ کو تو اسی طریقے سے کوسٹنمبر ٹری دیکھئے گا اس میں بھی بارہ میں سے آپ کو آٹ کرنے ہوں گے آہ آسان سوال ہیں آہ یہ بھی بک میں سے ہے پرووڈ ایٹ پیزی کوڈ ایف ڈاٹ بی آہ کچھ ایکسرسائز کے سوال ہیں آہ یہ نمبر یہاں آنا تھا یہ تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا آہ یہ اس سوال کا حصہ ہے what is meant by moment of inertia بہت ہی important question ہے یہاں بچے اس میں آہ فامولہ بھول جاتے ہیں اور significance لکھنا بھول جاتے ہیں آہ اس کو دھیان سے دیکھئے گا باقی کے سوال یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی بکس میں ہیں آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بڑے آرام سے دیکھئے گا سکون سے دیکھئے گا ان پیارے بچے کو سنبر فور جو ہے اس میں آپ نے نائن میں سے سکس کو سن کرنے ہوں گے ٹویلو مارکس کے آہ بڑے آسان سے سوالات ہیں جیسے کہ اس میں یہ سوال نظر آ رہا ہے center of newtons ring is dark why یہ کتاب میں بڑا اچھا سوال ہے ہینڈ بکس میں بھی ہے بک کے اندر سے ہے آہ اس کو بھی دیکھئے گا یہ جو سوال ہے what is spectrometer ride on its three main parts آہ spectrometer کیا ہوتا ہے اس کے تین main parts ہیں سکون سے لکھئے گا آہ پیارے بچوں باقی کے سوال یہ ہے اس کے آپ دیکھیں گے گا اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے ڈرائیو چارلز لا پرام کانیٹک تھیوری آف گیسز یہ بھی بک میں سے سوال ہے یعنی اندر والے میٹیریل میں سیکسسائز سے ہٹ کے ہے آہ ان کو دیکھئے گا دھیان سے آہ ان کی بہت اہمیت ہوتی ہے اب میں نے long question separate کر دیئے ہیں پہلے اس تینوں paper کے short question کر دیئے ہیں تا کہ آپ short question کا area الہ دک سے کر سکے paper b کو دیکھ ہیں عزیز بچوں اس میں بھی اسی طرح question number two ہے پہلا سوال آہ بڑے آرام سے سکون سے پڑھئے گا اس کو دیکھتے جائیے گا اس کو جس کے باقی کچھ سوالات یہ ہے آہ جیسے کہ یہ دیکھیں یہ question number six جو ہے اس میں بچے غلطی کرتے ہیں prove that addition of two non zero vector a and b is commutative آہ اس میں بچے ڈائیگرام نہیں بناتے فٹے سے ڈائیگرام بنا کے آہ ان کا ایک resultant آنا چاہیے اے میں بی ایڈ کریں پھر بی میں ایڈ آہ ایڈ کریں اس طریقے سے سوال کو دیکھئے گا اور اس میں بھی maximum اور minimum speed جو ہیں ان کی بھی ڈیفرنٹ ہیڈنگز ہونی چاہیے ورنہ بچے اکٹھا ہی لکھ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے باقی کے سوالات یہ ہے آپ کی screen پر آپ کو نظر آ رہے ہے ان کو دیکھئے گا بیٹا ٹھیک ہے question number three اسی طریقے سے آہ اس کا بھی یہ سوال number one یہاں ہونا تھا تو یہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے گا بڑا آسان ہے numerical ٹائپ سوال ہے آہ یہ بھی books میں سے ہے what is kwh بک میں سے ہے ایک مطلب ہوتا ہے exercise سے ہٹ کے سوال جو ہوتے ہیں آہ یہ بہت important ہے اس کو پورا دھیان دیجئے گا work energy principle بھی آہ بک میں سے ہے یعنی exercise میں نہیں تو اس طریقے سے اس کو بھی دیکھے گا بہت important سوال ہے یہ بھی آہ یہ سارے سوال آہ آپ ان کو جانتے ہیں آہ جب یہ پوچھا جائے state the principle of superposition آہ یہ کتاب میں آپ کو مل جائے گا بڑا سادہ سا ہے آہ اس کو دیکھئے گا یہ جو سوال ہے question number ten اس میں بچے ریڈین کی definition لکھنا بھول جاتے ہیں اور یہ حصہ calculate کر دیتے ہیں اس کو بھی دھیان میں رکھیے گا کہ یہ دونوں چیزیں دیکھنے ہیں اور question number 11 جو ہے اس کے بھی دیکھیں دو part ہے پہلے کو بچے کر لیتے ہیں دوسرا چھوٹ جاتے ہیں what happens if the suspended mass is doubled یہ ان کے ذہن سے اکسر نکل جاتا ہے وہ اتنا کر کے بھول جاتے ہیں شاید تو اس طریقے سے نمبر گواں بیٹھتے ہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا پیارے بچوں قصر four اسی طریقے سے اس میں nine میں سے six attempt کرنے ہوں گے آپ کو یہ آسان سوالات ہیں سارے کے سارے آہ اسی طرح یہ بھی دیکھئے گا آہ یہ سوال ہے state carnet carnet's theorem ٹھیک ہے اس کی extended فارم بھی لکھیے گا گا تب جا کے دو نمبر پورے ہوتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو لکھیے گا آہ سوال کو صحیح attempt کرتے ہیں آپ نے ایک ایک نمبر کھینچ نہ ہوتا ہے عزیز بچوں پیپر سی تیسرا پیپر یہ دیکھئے آپ کی سکرین پر اسی طرح question number two ہے آہ اس کے سوالات ہیں آہ اس سوال میں بچے اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ left hand side اور right hand side کو lead leather آہ واسط اور پن لکھ پاتے مکسہ کر دیتے ایسا نہیں کرنا بلکہ leather leather کر کے لکھیے گا ان کو آہ جو ویکٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر arrows بنانا مت بھولیے گا اس میں بچے اکثر arrows بھول جاتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں تو اس طریقے سے پیارے بچوں یہ سارے سوال پھر آپ کی سکرین پر question number three اسی طرح آپ کرتے جائیے گا آہ اس میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے سوال میں کئی جگہ پر یہ گڑ بڑ ہوئی ہے یہ نمبر یہاں سے میس ہو کے یہاں ہاف حصے میں چلا گیا ہے چلیں آپ سیانے بچے ہیں اس کو کر لیں گے پیارے بچوں باقی کے سوالات یہ ہیں یہ بھی سوال آہ کافی اچھے تھی کسی پوچھا جاتا ہے prove that we equal to r omega اس کو ذرا دیکھئے گا mathematical ہے بہت آسانی کے نمبر ہیں اس کے بھی یہ باقی سوالات تھا آپ کے شکرین پر ان کو دیکھئے گا قسمبر four آہ اس میں بھی وہی جیسے پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی نو میں سے چھے سوال کرنے ہوں گے بڑے ہی آسان سوال باقی کے سوال یہ ہے آپ کے شکرین پر جی ہاں پیارے بچوں اب ہم دیکھتے ہیں long questions کو chapter number two اس میں چار long questions ہیں جو بہت important ہیں explain the method of vector decision by rectangle components i scan the diagram اس کی بہت اہمیت ہے اس کو بیٹا neat and clean fruitے سے بنائیے گا اس diagram کے ایک نمبر ہوتا ہے اگر آپ نے لا پروائی کی تو نمبر ضائع ہو جائے گا explain scale product two vectors describe the important characteristics اسی طریقے سے vector product اس کی characteristics what is torque our moment of force تار کو moment of force بھی کہتے ہیں calculate torque due to force acting on a rigid body اس میں بیٹا دو figures ہوتی ہیں دونوں بنانی ہوتی ہیں دوس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے alternative way وہ optional نہیں ہے وہ لازمی حصہ ہوتا ہے کہ بچے اسے چھوڑ دیتے ہیں اس کو ضرور بنانا ہے اس کے important problems ہیں two point three nine ten اور example two point three بہت important ہے اس کو بھی ذہن میں رکھئے گا long questions chapter three what is isolated system یہاں سے کچھ missing ہو گئی ہے state and explain love condition of momentum اس کے بعد ہے prove that in last equally in one dimension والا سوال a projectile is thrown with initial velocity بالکل یہ سوال آپ جانتے ہیں جس میں آپ کو height time of flight اور horizontal range نکالنی ہوتی ہے پیارے بچو یہ تینوں سوال five star ہیں بہت important ہیں اور اس میں سے کوئی نہ کوئی alternatively آتا رہتا ہے اس کے بعد یہ important problem three point eight three point nine eleven ten اور thirteen یہ اس کا انتہائی اہم numerical ہے chapter number four دیکھئے گا اس میں پیارے بچو what do you mean یہاں پی what do you رہ گیا ہے by the conservative field prove that work done between two points in gravitational field is independent of path followed یہ اس chapter کا سب سے important سوال ہے اور سب سے سیمپل بھی ہے اس کو ساتھ ستھرا لکھئے گا what is absolute potential energy calculate absolute potential energy in gravitational field when a body is drop from certain high discuss how its potential energy converts into kinetic energy dry work energy equation پیارے بچو یہ تینوں سوال یہ سب سے important یہ پھر دوسرے نمبر پر یہ تیسے نمبر پر تینوں ہی five star ہے اس کے یہ دو numerical بہت important ہیں four point seven and four point eight uh example four point two is also very important chapter number five اس کے یہ دو سوال جو ہیں یہ دونوں heart of the chapter ہیں what is meant by centimeter force یہ بہت ہی اچھا سوال ہے یہ بارہا اسی میں سے آتا ہے بلکہ repeat بھی ہوتا رہتا ہے اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے find expression for rotation kinetic energy of a body تو جو پوچھے وہ لکھنا ہے جو نہیں پوچھے اس کو لکھنے کا فائدہ کچھ نہیں آپ کا وقت ضائع ہوگا اس کے important problem میں five point two three five بہت important problems ہیں five point six اور example five point one دیکھ لیجئے گا بڑے آرام سے دھیان سے chapter six expression for term blast of spherical droplet of water falling freely through air پیرا بچہ یہ four star ہے اس کے تین سوال ہیں یہ جو برنالیس question والا سوال ہے یہ سب سے important اس کے بعد equation of continuity آتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بی ٹی directive proportion to our square والا سوال ہے یہ اس کے important problem six point two very important six point four six point five six point nine and example six point one پیارے بچو چپٹر نمبر ایٹ آر ڈسکرایب نیوٹنس فارمولا for speed of sound in air and explain how it was corrected by laplace بہت three important سوال ہے اسی طریقے سے یہ تیسرا سوال ہے ڈسکرایب stationary waves produce in testing that is also very important question یہ جو تیسرا سوال جو center میں ہے جس کو four star دیا ہے کیونکہ اس میں آہ باقی سوالت ختم ہو گیا یہ ایک ایسا نیا سوال ہے جس کے chances بنتے ہیں بن سکتے ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا اس کے important problem ہے 8.3 یہ بہت ہی important problem ہے اس کا بہت important ہے 8.4 8.5 8.6 and the example 8.1 is also very important چپٹر نائم ڈسکرایب ینگ ڈبل شیٹ ایکسپریمنٹ اس کے بعد gingsہ Natasha how to describe the principle and working of Michelson interferometer technology 14.2 dessa describe the diffraction of x-rays پیاربچا اسی ترتیب سے 13 Maybean پھائی نو ہے 5 star but this one young's double shit is the most important then second number and then third number problem ہے 9.3 9.4 9.8 9.6 9.7 which are very much important چپرمبر ٹین یہاں بھی تین سوال ہیں ڈسکرائب کنسٹرکشن آف سیمپل مایکروسکوپ یہ بھی کئی دفعہ ہوا ہے اس لیے اس کو فور سٹار دیا ہوئے ہیں اس کے تین ہی لونکوش بنتے ہیں ڈسکرائب دا کنسٹرکشن آف کمپاؤنڈ مایکروسکوپ دیٹ اس مچ امپورٹنٹ یہ فائی سٹار ہے اسی طریق سے ڈیفائن ٹیلیسکوپ اس کی کنسٹرکشن بغیرہ یہ بھی فور سٹار ہے یعنی یہ تینوں بہت امپورٹنٹ ہیں but the central is the most important ان میں خاص بات یاد رکھنے والی یہ ہے پیارے بچو ان میں ڈائیگرام کی بہت اہمیت ہے تینوں سوالوں میں اگر ڈائیگرام صحیح نہیں ہے تو نمبر کافی کٹ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ سارا سوال ٹھیک بھی ہو تو تین نمبر دے جائے کیونکہ ڈائیگرام کا بہت امپریشن ہوتا ہے نظر آ رہی ہوتی ڈائیگرام یہی پیپر کا زیور ہوتی ہے یہ دو پرابلم بہت امپورٹنٹ 10.3 and 20.8 very much important chapter number 11 میں چلے گئے ہم what is the pressure of gas find expression for pressure of gas exited in walls of the container یہ four star ہے آہ تھوڑا آتا ہے لیکن long questions میں ہے ہاں یہ دو سوال تو بہت ہی important ہیں بارہ آتے ہیں یہ دونوں alternatively عادتے ہی رہتے ہیں ہو سکتے ہیں دونوں groups میں ایک میں یہ آجاتے ہیں ایک میں یہ آجائے تو یہ بہت زیادہ یہ سوال دونوں عادتے ہیں problem 11.1 important one seven eight 11 اور example 11.4 یہ بھی بہت important ہیں پیارے بچوں good luck wish you all the best اللہ آپ کے پیپر بہت اچھے کریں آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں دل بڑھا کر کے لکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر خدا حافظ